بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پاکستان اور انڈیا کا انٹرنیشنل بورڈر ہے اور ہم اس وقت زیرو لائن پہ سفر کر رہے ہیں ہم جس جگہ پہ اس وقت جا رہے ہیں اس کی لیفٹ سائیڈ پہ انڈیا رائٹ سائیڈ پہ پاکستان اور یہاں درمیان میں انٹرنیشنل بورڈر کی زیرو لائن ہے جس راستے پہ ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں یہ پاکستان رینجرز کی طرف سے بورڈر کی نگرانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس جگہ کی اگزیکٹ لوکیشن کو سکیورٹی ریزنز کی وجہ سے مزید اس کلوز نہیں کیا جا سکتا اور یہ ہے انٹرنیشنل بورڈر کا پیلر میں یہاں بورڈر کے پیلر سے دور تھوڑا اس لیے ہوا ہوں تاکہ پیلر نمبر جو ہے وہ میری ریکارڈنگ میں نہ آئے یہ بورڈر انڈیا پروونس راجستان اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے درمیان ہے اور یہاں پہ انڈیا سائیڈ پہ جو قریب ترین شہر ہے وہ گرسانہ ہے یہاں بورڈر فینس جو ہے وہ اس مقام پہ تھوڑی سی پیچھے تقریباً دو سے تین کلومیٹر پیچھے لگائی گئی ہے ہمیں زیرو لائن پہ سفر کرتے دیکھ کر یہ بی ایس ایف کی ایک پیٹرولنگ ٹیم بلکل ہمارے قریب سے گزر رہی ہے یہ ایریا پبلیکلی پروہیبیٹیڈ ہوتا ہے اور عام لوگوں کو یہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تاہم ہماری سپیشل روکیسٹ پہ پاکستان رینجرز ہمیں یہاں تک اپنے ساتھ لے گئی اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں میں آپ کو اسی بورڈر کے بلکل قریب واقعہ سہرائے چولستان میں ایک انتہائی خوبصورت توبہ دکھاؤں گا سہرائے چولستان دراصل تھر کا ہی ایک نام ہے جسے پاکستان کے صبح پنجاب میں سہرائے تھر کو سہرائے چولستان کہتے ہیں لیکن اس سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ بھی پاکستان کے ایسے مقامات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو آج سے پہلے نہیں دکھائے گئے تو براہ مربانی میرے اس یوٹیوب چینل انسین پاکستان کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے یہ ہے چولستان ڈیزرٹ کے اندر ایک ٹوبہ اور یہاں دور دور تک جو ہے وہ سہرائے تقریباً یہاں سے جو آخری عبادی ہے وہ یہاں سے بیس سے پچیس کلومیٹر دور ہوگی اور ہم سپیشلی یہاں پہ آج پہنچے ہیں اس وقت موسم کافی خوبصورت ہے یہاں پہ تیز ہوا چل رہی ہے اور اسمان پہ ہلکے ہلکے بادل چھائیں ہیں اور موسم جو ہے وہ نہ گرمی ہے نہ سردی ہے موسیقی ٹوبہ کے اوپر یہاں پہ یہ ایک مسجد بنائی گئی ہے بلکل چھوٹی سی یہ عبادت کے لیے یہاں پہ سنگل بندہ ایٹا ٹائم نماز پڑھ سکتا ہے یہ چھوٹی سی مسجد ہے اور اس کے سامنے یہ ہے جی یہاں کا ٹوبہ اور دور دور تک پھیلا چولستان ڈیزرٹ انتہائی خوبصورت بہت زبردست سین چولستان میں کیونکہ بارشیں کم ہوتی ہیں اور یہاں پہ جو نیچرل وارٹر کا لیول ہے وہ کافی گہرا ہے یہاں تین سے چار سو فٹ جو ہے وہ پانی اور اکثر جگہوں پہ چولستان میں پانی جو ہے وہ پینے کے لائک نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ کٹھا ہو جاتا ہے اور وہیں سے پھر جانور بھی اور انسان بھی استعمال کرتے ہیں اور اس جگہ کو ٹوبہ کہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی